اسلام علیکم ایرون دس ایس میہ اکبر آج ہم ادو وان وان کے لیکچر نمبر 24 کے پاتھ بھی کے بارے میں پڑھیں گے ای ہوپ آپ کو 24 کے پاتھ ایک سمجھائی ہوگی جو چیز نہیں سمجھائی کائنڈلی مجھے گمنٹ کر دیجئے گا چلے جی شروع کرتے ہیں یہ ایم سی کیوز لیٹڈ اور شارٹ کسٹنس لیٹڈ کافی امپورٹنٹ لیکچرز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب سرک کر دیجئے گا اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو لاس میں بتایا تھا کہ مولانا حلطہ حسین حالین تین سو سوانے لکھیں کائنڈلی اسے کریک کر لیجئے گا مولانا حلطہ حسین حالین صرف تین سوانے لکھیں ان کی پہلی کتاب یعنی فرس بک ہے حیات سادی جو 1882 میں مرض اشارت میں آئی دوسری حیات جابید جو 1897 میں مرض اشارت میں آئی اور تیسری یادگار غالب ہے ان کی وجہ سے مولانا حلطہ حسین حالین کو کافی مشہور ہوئے کافی ان کی تصنیف مشہور ہوئی جو بوکر نے لاس میں لکھی یعنی یادگار غالب اسے کافی خاص اشارت اچھی خاص اشارت ملی اس کی خاص وجہ شاید یہ تھی کہ غالب بزاتے خود ایک بہت بڑی شخصیت تھے علطہ حسین حالی جو ہیں وہ بنیادی طور پر منکسر المزاج انسان تھے منکسر المزاج آدمی تھے ان کی سوا انہیں عمری میں نیاز مندی کا تاثر پائے جاتا ہے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے حیات سادی وہ انہوں نے شیخ سادی کے افکار کے بارے میں یا ان کی خیالات کے بارے میں لکھی گئی ہے مولانا علطہ حسین حالی شیخ سادی کی خیالات سے بہت زیادہ متاثر تھے ان کے افکار سے بہت زیادہ متاثر تھے مولانا علطہ حسین حالی کی جو بوکس ہیں یا جو سوانے نگاری پر بوکس ہیں انہیں اگر آج کل کے رائیٹس پڑھیں تو انہیں کافی فائدہ حاصل ہوگا یہ چیز اس لائن میں بھی لکھی ہوئی ہے اب جو انہوں نے بوک لکھی ہے حیات جاوید وہ سید امیلتھان کی سوانے عمری ہے یاد رکھے گا حیات جاوید سرسید امیلتھان کی سوانے عمری ہے علطہ حسین حالی ان سے بھی کافی متاثر تھے جو تحریک علی گرش سٹارٹ کی گئی تھی وہ سرسید امیلتھان سٹارٹ کی تھی اور اس کا بقاعدہ ایک حصہ تھے مولانا علطہ حسین حالی وہ کافی ان سے متاثر تھے سرسید امیلتھان تب اس لئے انہوں نے یہ حیات جاوید کے نام سے ایک سوانے لکھا اب علطہ حسین حالی جو تھے وہ اپنے اس وانے میں اس انسان کے مرکہ کشی کوشش نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں وہ لکھتے تھے بلکہ ان کی وقالت کرتے تھے اب آگے جا کے میں بتایا گیا کہ مولانا علطہ حسین حالی غالب کے شاگیت تھے یاد رکھے گا کہ مولانا علطہ حسین حالی غالب کے شاگیت تھے بوست کے نام استادوں کے نام بیچہ حملہ میں ایک بار کے پڑھ چکے ہیں اب یہاں پھر ہم آ کے پڑھ رہے ہیں غالب کے بارے میں مولانا حالی اپنے سوانے میں ہمیشہ عظمت بات کرتے تھے ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ان میں انگریزی سے رغبت یا انگریزی کا تاثر تھا یا انگریزی ترقید تھی ایسے بہت ساری جگہوں پر سامنے کہا جاتا ہے کہ مولانا حالی انگریزی ترقید کرتے تھے مولانا حالی خود بھی کہتے ہیں کہ وہ سوانے کو انگریزی تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن یہ سوانہی تاریخ جو ہے وہ عربوں میں پائی جاتی تھی اہل فارس میں پائی جاتی تھی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اہل فارس اور اہل عرب بھی سوانے کی ابتدا کوئی کام کرتے تھے یا وہیں سے شروع ہوئی تھی سوانے نگاروں نے حالی شبلی دونوں نے اس بات کے واضح طور پر بھارہ اس بات کا آدھا کیا کہ یہ فن انگریزی سے آیا ہے لیکن وہ انگریزی کی معروفیت جو انگریزی کے ہاں پائی جاتی تھی وہ حالی کے ہاں نہیں ملتی تھی کیوں نہیں ملتی تھی اس لیے کہ معروفیت کے لیے قدر غیر جانبدار ہونا ضروری تھا جو انگریزی میں پائی جاتی تھی لیکن مولانا حالی کی کتاب لکھ آئی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کافی نیازمندی سے کام لیا کرتے تھے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس چیپٹر کی یا ان لیکچرز کی مرکزی خیال اور خلا سے پرلک ویڈیو بناوں تو کائنلی مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مولانا شبلی نمانی پر تفصیلی کو استگو کی گئی ہے آگے ہمیں پورا لیکچر ملے گا مولانا شبلی کے بارے میں اب ہم یہاں پر غالب کو ختم کر رہے ہیں اب مولانا شبلی کی کتابوں پر آگئے ہیں انہوں نے بسوانے عمری لکھی ہیں اب ان کی جو سوانے عمری ہیں ان کے بارے میں وہ اسلامی تاریخ کے بارے میں زیادہ تار لکھتے تھے مولانا شبلی ہمیشہ یا زیادہ تار اسلامی تاریخ کے بارے میں لکھتے تھے ان کے ایک سوانے عمری کا نام ہے یعنی بک کا نام ہے المامون جو انہوں نے خلیفہ مامون رشید کے حالات و واقعات پر لکھی تھی پھر انہوں نے سیرت و نومان لکھی جو امام ابو حنیفہ کے نام سے تھی پھر شبلی نومانی نے الفاروق لکھی جو فاروق اعظم کے حوالے سے تھی اس طرح ان کا سلسلہ رہا سوانہ مولانا روم کے بارے میں اب مولانا روم کون تھے وہ ایک بہت بڑے صوفی درویش تھے تصوف پر ان کے خاصے اثرات پائے جاتے ہیں یعنی وہ تصوف پر مہارت رکھتے تھے عبور حاصل رکھتے تھے پھر مرنس کچھ عرصہ پہلے یعنی آخر میں انہوں نے سیرت نوی لکھنا شروع کی اب کوئشن آ سکتا ہے کہ وہ کونسی کتاب ہے جو مولانا شبلی نومانی نے مکمل نہیں کی تو یاد رکھی گا وہ سیرت نبوی تھی اس کی صرف دو جلدے انہوں نے لکھی اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی باقی جو جلدے ہیں وہ مولانا سید سلمان ندوی نے لکھی تھی لیکن مولانا شبلی نومانی کے جو ساری تحریریں وہ تاریخ اسلام کے مشاہ سے تعلق رکھتی ہیں اچھا یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بتائے گی ہے کہ سید احمد خان کی تحریک تحریک علیگر اس سے تعلق رکھتے تھے مولانا شبلی نومانی لیکن بعد میں الگ ہو گئے تھے الگ ہونے کی وجہ خاص یہ تھی کہ سید احمد خان سے ان کے اختلافات ہو گئے تھے بچہ شبلی نومانی چاہتے تھے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں ہم نے اپنی سوانے عمریہ اسی ارادے سے لکھی کہ لوگوں پر معاشر پر اپنی قوم پر یہ واضح کیا جا سکے کہ ہم اہل مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر ہم اپنے اصلاح کی طرف دیکھیں اگر اپنے ماضی پر نظر درائیں تو ہماری شخصیات یا ان کی معاشروں سے جن سے ہم آج آگے بڑھنے کوشش کر رہے ہیں کئی بہتر ہیں کیونکہ اس ٹائم اتنی بڑی سوانے عمریہ نہیں لکھی گئے جب حالی اور شبلی سوانہ نگاہ تھے پر کافی خوبصورت اور پائدار لکھی اب یہ جب یہ دور گزر گیا یعنی شبلی اور نومانی کا دور گزر گیا تو اس کے بعد اس طرح قدی بھی نہ آ سکے جنہوں نے اتنی عالی میار کی لکھیوں سوانے یا جنہیں پڑھ کر پڑھنے والا محضوظ ہو سکے تو اس کے بعد اتنی زیادہ معروف نہیں رہی پھر بہت تیزی سے اردو میں خود نوش لکھنے کا اچھا خود نوش کے معنی ہوتے ہیں آپ بیتی آپ بیتی لکھنے کا رواج آیا آپ جانتے ہیں رشید احمد صدیقی نے سب سے پہلے آپ بیتی لکھی تھی امپورٹنٹ ایمس کیوز یاد رکھے کا فرطلب ایک نے لکھی یا ان کے علاوہ احسان دانش نے تو آنیلی میرے چینل کو سبسکرائب تو یارکار دیا کرو صرف ایک بٹن کلک کرنا ہوتا ہے لیکن سوانے عمری میں جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کافی زیادہ معروف نہیں ہیں یعنی مثال کے طور پر سخاوت مرزا ہے محمد عبران حسن ہے مہین الدین ددوی ہیں محمد عمین زبیری ہیں یا ڈاکٹر وحید کریشی ہیں انہوں نے بہت ساری سوانے عمریہ لکھی لکھیں وقتی مشہور نہیں تھی تنویر علوی کا نام بھی اسی میں شامل ہوتا ہے اور قلب علی خان کا نام بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے اب آپ بیٹی کے بعد آ جاتا ہے خاکہ نگاری اب خاکہ نگاری میں جو سب سے اہم نام ہیں وہ ہیں رشید احمد خان اور ان کے خاکے کا نام تھا گنج ہائے گرام آیا مولوی عبدالحق کے چند ہم اثر چراغ حسن حسرت نے بھی خاکے لکھے اس طرح عبدالمجید سالک نے بھی خاکے لکھے شوکت تھانوی کے خاکے ہمارے سامنے آتے ہیں عصمت چکتائی امنٹو نے بھی خاکے لکھے یاد رکھی گا امنٹو خاکہ نگار تھا شاہد احمد دہلوی کے گنجینہ گوھر اچھا یہ بوکس کے نام یاد رکھی گا رشید احمد کے جو ہیں گنج ہائے گرام آیا ہے عبدالحق کے جن ہم اثر ہیں اور شاہد احمد دہلوی کے گنجینہ گوھر ہیں خاکوں میں سوٹھار کافی بہتر آگئی اسی وجہ سے آبیتیوں کے لحاظ سے پھر کچھ عرصے بعد آبیتیوں کا رواز بڑھا اور آج اردو ادم کا آبیتی کے حوالے سے سرمایہ انتہائی پر پور بھی ہے اور مضبوط بھی ہے خاک اب اتنا اہم اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی آبیتی کر سکا اور سانے سواہنے تو بھوت پیچھے رہ گئے اب آگے جا کے ہم مانی دیکھتے ہیں مبتدی یعنی ابتدائی ابتدائی ایم سیکیوز لیٹڈ کافی اپورٹن تھا ایم سیکیوز میں زیادہ میننگز آتے ہیں بوکس کے نیمز آئیں گے ای ہوپ آپ کو سمجھایا ہوگا کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائی اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا پتہ ہے اس وقت آپ کو پاس ٹائنگ نہیں ہے لیکن لائک اور سبسکرائیب میں تو اتنے دیر نہیں لگتی صرف کلیک کرنا ہوتا ہے سوڑ سوڑ کر دیجئے گا ای ہوپ آپ کو سمجھایا گا اوکی جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیکچے نمبر ٹوئنٹی فائف انشاءاللہ میں نیکسٹ کور کروں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ